اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہے اللہ ہو اللہ ہے اللہ ہو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوکے دعا کریں دعا اپنے لئے کرنا دوسروں کے لئے کرنا نیکی ہے خیر اور بلائی کا کام ہے اپنے لئے ہر ایک دعا کرتا ہے لیکن سب کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھنا چاہیے اور دعا بڑی برکت والی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے جب بھی کو پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور فیل فورس کا اثر بعض وقت نہیں دیکھتے تو یہ ہماری اپنا فہم ہوتا ہے ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ متوجہ رہنا چاہیے اور وہ یقیناً دعا قبول کرتا ہے بعض وقت اگر اس کی قبولیت میں تاخیر ہو تو اس کی حکمت ہوتی ہے لیکن ہمیشہ اس کی بارگاہ میں دامن کو پھیلانا چاہیے اخلاص قلب کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ سچے ارادے کے ساتھ پکی توبہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور دعا بہت بڑی طاقتور چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے الدعا و مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اور ایک اور ارشادِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اِنَّ الدعا و العبادہ کہ بے شک دعا عبادت ہے دعا بزاتے خود اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی خیر و بلائی اور نیکی کام ہے تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک تو ہم عبادات میں آپ نے آپ کو پختہ کریں اور دعا کی قبولیت کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ ہم پکی توبہ کریں سچی توبہ کریں اور نیکی کے در اپنا دھیان کریں نیکیوں کے نور کو سمیٹیں عمالِ صالحہ پانچ وقت کی نماز اور فرائض کی ادائیگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا سمتِ رسول اسے اپنانا یہ تمام چیزیں وہ ہیں باتوں کا جب ہم احتمام کرتے ہیں تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں اور ایک اور بات جو اہم ہے کہ ہمیشہ دعا کے آغاز اور اختیام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے یہ وہ چیز ہے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اس کا لطف و عطا ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں موسیقی